دو چیزیں آکے رہنی ہیں اس کے علاوہ ہر چیز کی علاج جانا ہے دو چیزیں ایک بڑھاپائ اور ایک مود اس کے علاوہ دنیا میں ہر چیز کی علاج ہے اور کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی بیماری حالے внیجیں اس susi بھی انزربی شفاہ پہلے پہنچ جاتی ہے اسی جہے جو عدویات ہیں وہ پہلے پہنچ جاتی ہے ہم اس طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم نے اسلام بعد چلے جانا آدمی کے لئے لیکن ہم یہ چیزیں نہیں سمجھتے کیونکہ ہم نے بیسیک سے نہیں ہماری سٹرونگ ہمیں اپنی بیسیک اور بلیوز اللہ تعالی کی ذات میں یقین پختہ کر لینا ہم خود با خود کچھ اچھیف کریں گے اچھا پھر ہمیں کسی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے کیا ہوتا تھا ہم خود ہم صحت مند کی ہوتے تھے ہم ورزش کر رہے ہوتے تھے پیدل چر رہے ہوتے تھے ہم قدرتی چیزوں پر بلیو کرتے تھے دیکھیں یہ چیزیں جب سے اٹھ گئی ہیں نا میس کے ہم پیسہ پیسہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے پیسے کے ساتھ جو ڈپریشن جو صحت چلے جانا یہ جو چیزیں آ جائیں گی نا یہ ہمیں بہت رقصان دے گی وہ پیسہ ہمیں زہر لگے گا دیکھیں نا اگر آپ نے اتنی لائف گزار کے پیسہ اتنا کمار گیا لیکن آپ کو صحت نہیں رہ گی آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے اپنی ڈائیٹ پر دھیان دیں اپنی صحت پر دھیان دیں اپنے سونے پر دھیان دیں کہ آپ نے کس ٹائم سونا ہے آپ نے کس افرڈ کرنی ہے آپ نے کل لوگوں سے ملنا ہے ہر دوسرے بندے کو شگر کیوں ہے ڈپریشن کی وجہ سے چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہیں اس کی ماں کو شگر ہے ڈپریشن کی وجہ سے بچے کو شگر ہو جاتی ہے بچہ بھی مسلم ہے دیکھیں یہ چیزیں کب ختم ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختا یقین کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختا یقین کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پختا یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گلاس اور پانی پر یقین ہی ہونا اس بات پر یقین ہی ہونا کہ میں جس جگہ پر بھی کھڑا ہوں بھی سہرہ میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے پانی لازمی بلا جائے گی اس بات پر یقین ہو جانا اس بات پر ہمارا ٹرسٹ ہو جانا صحت اگر پانی ہے کچھ ان چیزوں پر بلیف کرنا پڑے گا ہمیں ہم کیوں لائف کم سے کم جی رہے ہیں پہلے ساٹھ سال ایوریسی لیکن اب چالی سال آگی ہے اور آگے اس سے بونے انسان ہوتے جانے ہیں اور اس سے بھی کم لائف گزار کے چلے جانے ہیں اب ہمیں چاہیے کہ اس پر سٹیڈی کریں ہم چینج کریں ہم مائر سیڈ لوگوں کے چینج کریں لیکن صحیح نولیج دے گئے اس پر ایفورٹ کریں گے آخر میں اللہ تعالیٰ کے ذاتے میں اللہ تعالیٰ زے اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی تحفیقات آخم ہے اللہ حافظ جیئے